اسلام علیکم ایبریون ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آج کا میرا ٹاپک ہے کیراتین کے بارے میں اور یہ برازیلین نٹس کی کیراتین ہے جس کا میں آپ کو جس کے بارے میں انفرمیشن دوں گی یہ کن بالوں پہ کی جاتی ہے اور اس کا کیا ریزلٹ ملتا ہے تو یہ جی سب سے پہلے تو یہ کلر ٹریٹیڈ ہیئر پہ کی جاتی ہے کیراتین آپ کے بالوں کو ڈیڈ سٹریٹ نہیں کرتی ہے اور یہ ایک طرح کی ٹریٹمنٹ ہے کیراتین جو ہے وہ ایک طرح کی ٹریٹمنٹ ہے سٹریٹننگ ٹریٹمنٹ ہے ریپیرنگ کرتی ہے بالوں کی اور جن کے بالوں میں ہائلائٹس ہو بھی ہوتی ہیں اور جن کے ڈرائی ڈیمیج ہیئر ہوتے ہیں ان پہ ہم کرتے ہیں کیراتین اور کیراتین اور جو ہے ریبانڈنگ اس میں فرق ہوتا ہے دونوں کا کام بالوں کو سٹریٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ریبانڈنگ میں آپ کے بالوں کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کے بالوں کو ریپیر نہیں کرے گی ریبانڈنگ اور کیراتین آپ کے بالوں کو ریپیر بھی کرتی ہے سٹریٹ بھی کرتی ہے سلکی شائنی کرتی ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے فور ٹو فائف منٹس رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اور سب سے اچھے ریزلٹس جو مجھے ابھی تک ملے ہیں وہ فیلپس کی یہ برازیلین نٹس کی کیراتین ہے اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹ ہیں اور نمبر ون پہ اس کا میں یوز کرتی ہوں یہ کلیریفائنگ شیمپو ٹھیک ہے یہی شیمپو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری ریموو ہو جاتی ہے اور اس کو ہم دو دفعہ لگائیں گے اپنے بالوں پہ یہ دیکھیں اس پہ mention ہے open hair cuticles ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ کے بالوں کے cuticles کو یہ open کر دیتا ہے اس کو آپ نے شیمپو کو آپ نے لگا کے پندرہ میٹ اپنے بالوں میں چھوڑ دینا اور پھر اس کے بعد hair wash کرنے dry کرنے 100% اور پھر ہم نے اس کا second step لگانا ہے thermal sealing ٹھیک ہے یہ اس کی straightening treatment ہے اور repairing treatment ہے یہ اصل میں اس کا treatment ہے کیراتین کا پہلے ہم نے شیمپو کر لیا بال dry کیے اور اچھی طرح dry کرنے کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے section لے کے یہ کیراتین کا second step apply کر دینا ہے ایک گھنٹہ ہم نے stay کروانا ہے بالوں میں اور shower cap سے آپ بالوں کو cover کر لیں تاکہ اچھی طرح chemical کام کرے اس کے بعد آپ نے blow dry کرنے ہے بال hair wash نہیں کرنے کراتین میں ہم جب یہ کراتین apply کر لیتے ہیں تو ہم اس میں hair wash نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک گھنٹہ stay کرنے کے بعد آپ نے blow dry کی مدد سے بالوں کو dry کرنا ہے اور پھر اچھی طرح جب بال dry ہو جائیں گے تو پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے section لے کے straightening کرنی ہے جس طرح ہم rebonding میں straightener کی مدد سے straightening کرتے ہیں same اسی method سے chemical لگے ہوئے بالوں میں ہی ہم نے straightening کرنی ہے hair wash نہیں کرنے straightener آپ اچھی company کا لیں salon designer کا straightener بہت اچھا ہے MQ کا یہ جو فیلپس کا MQ کا ہے straightener یہ بھی بہت اچھا ہے اور 230 تک آپ نے heat رکھنی ہے اور اچھی طرح سے ایک ایک section پہ ساتھ سے آٹھ دفعہ straightener کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ straightener جتنا اچھا ہوگا وہ آپ کی یہ جو treatment ہے اس کو seal کر دے گا بالوں میں ٹھیک ہے یہ coating ہو جاتی ہے اس کی بالوں پہ اور پھر آپ نے ایک دن کا stay دینے اور stay دینے کے بعد آپ نے simple پانی سے hair wash کرنے ہے اچھی طرح سے پانی میں سے یہ جب نکل جائے گی پانی سے wash کرنے کے بعد keratin بالوں میں سے نکل جائے گی تو آپ نے یہ والا جو ماسک ہے یہ بھی فیلپس کا ماسک ہے ٹھیک ہے برازیلین نٹس کا یہ keratin ماسک ہے یہ آپ نے 15 منٹ اپنے بالوں میں لگا کے رکھنے ہے اور پھر پانی سے hair wash کرنے میں اور hair dry کرنے ہے straight com کر کے آپ نے اچھی طرح بالوں کو dry کر لینا ہے تو آپ کے بال straight رہیں گے shiny رہیں گے اور اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں application کی آپ کس طرح سے یہ والی keratin کی application کر سکتے ہیں اور results بھی ان کے آپ کے سامنے ہوں گے تو ابھی تک کی تو یہ best ہے keratin تھوڑی سی expensive ہے لیکن اس کے result آپ کو 100% ملیں گے repairing کرے گی shiny silky straight بال ہوں گے اور یہ keratin جو ہے damage hair پہ کی جاتی ہے color treated hair پہ کی جاتی ہے highlights والے بالوں پہ keratin کی جاتی ہے highlights والے بالوں پہ ہم rebonding نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو detail میں میں نے آپ کو keratin کی بارے میں information دے دیا ہے تو اگر ابھی بھی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے message میں پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کو کہاں سے ملے گی keratin وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں number share کر دوں گی آپ وہاں سے order کر کے منگوا سکتے ہیں تو i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں like کریں اور share کریں اور میں آپ کو ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ